ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوش ٹو دوست فرکرانتر چوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریوی ماسٹر میں اس میں ہم لے کیا تھے ورڈ افیرس اور فرنس کی درمبر کی ٹاپ کبر ہیں چلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ کانلیانی گروپ کے طرف سے آ رہی ہے ایک سو پچپن میلین ڈالر کا ان کو ایک ایک سپورٹ آرڈر پرابت ہوا ہے جس میں کی ایک سو پچپن ایم ایم کی ہووچ سر یا آپ کیا سکتے ہیں آٹلری گن ان کو پروائیڈ کرنی ہے یہ کلیر نہیں ہے کہ کتنی کوئنٹیٹی میں یہ بھی کلیر نہیں ہے کہ کون سا دیس ہے پس یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ جون نہیں ہے یا ایسا کوئی دیس نہیں جس کو اس کے لڑائی کے لیے ابھی آوشبتہ اس کی ہے پر تھوڑا اس کا ہم لوگ پوس مارٹم کرتے ہیں ایک سو پچپن میلین ڈالر اس میں کتنی آٹلری گن آپ آئیں گی ایک دوہزار اٹھارہ کا دیفنس ایکویجیشن کاؤنسل کا بجٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں ایٹی اے جی ایس جو کی ایک سو پچپن ایم ایم کی ایڈوانسٹ آٹلری گن ہے اس میں ڈیر سو کی سنکھیا کے لیے آٹلری گن کے لیے کچھ چار سو بیس میلین ڈالر ایلوکیٹ کیے گئے تھے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے پیسے کا ابھی کانٹریکٹ ملا ہے کلیانی کو اس میں لگ بک پچاس سے لے کے ساٹھ گن یہ آ سکتی ہیں یہ بھی کلیر نہیں ہے کہ کون سی گن ہے پر ایک سو پچپن ایم ایم کی خوشتر گن ہے تو ان کے پاس ایک بھارت ففٹی ٹو جو کی ایک سو پچپن ایم کی باون کیلیور کی آٹلری گن ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ یہی ہو کون سا دیس ہو سکتا ہے ایک سال دو سال پہلے سعودی عربیہ کے دوارہ اس کا ڈیزر ٹرائل کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ ایک سو پانچ ایم کی ایک اور گن تھی جو کی کلیانی کے دوارہ ہی بنائی جاتی ہے اس کا بھی ٹرائل کیا جا رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سعودی عربیہ ہی ہو جو ان کا ٹرائل کر رہا تھا اور اس سے آسوست ہونے کے بعد اب ان کو آرڈر دیا ہو تو کتنے پیسے میں کتنی گن اور کون سا دیس یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دی ایکسپورٹ آرڈر کی بات ہی چلی ہے تو کوچن سپی آرڈ لیمیٹیڈ کو بھی ایک ایکسپورٹ آرڈر پرابط ہوا ہے جو کی ایک ہزار کروڑ روپے کا ہے اس میں ایک سپیشل ٹرائل کا ویسل بنانا ہے اس ویسل کا نام ہے آف سور ونڈ فارم کمیشننگ آپریشن ویسل یعنی کہ آف سور ونڈ فارمز جو بنائے جا رہے ہیں ونڈ فارمز مطلب وہاں پر پونچکی یا بونچکی کا بزلی میں استعمال کرنا یا ان نکام میں استعمال کرنا تو آف سور اس پرکار کے فارمز جہاں پر بنایا جا رہے ہیں ان کو بنانے کے لیے اس ویسل کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک سپیشل کلاس کے ویسل ہونے چاہیے جس میں کی انجینئرز ورکر کو رہنے کا بھی جگار ہوگا سمندر بے گستان پر کھڑے ہوگے یہ اس پرکار کے فارمز کو بنانے کیوں کے کیپیبلیٹی کے ساتھ ہوگا بہت زیادہ جانگاری اس کی شیر نہیں کری گئی ہے پر ایک یورپین کنٹری ہے جس کے دورہ ایک ہزار کردو روپے کا اس پرکار کا ویسل خریدا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فالو آن کانٹریکٹ بھی دیا جائے گا گوچن سی پی آر لیمیٹیڈ ایسی کمپنی ہے بھارت کی جو کی لگ بک 20 سے 25 سالوں سے ایکسپورٹ میں بیزی ہے اب بات کر لیتے ہیں شریلنکا کے کولمبو پورٹ کے ویسٹرن کنٹینر ٹرمینل کی جس کا نرمار اب سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ جو کنٹینر ٹرمینل ہے وہ ادانی کے دورہ بنائے جانا ہے 700 ملین ڈالر کا یہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ شریلنکا کے اتحاس میں ان کے پورٹ میں کوئی انویسٹ کرنے والا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے جو کہ اب بھارت کے دورہ کیا جا رہا ہے یہ چین سے بھی بڑا انویسٹمنٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ چین کے پاس وہاں پر ہممنٹوٹا پورٹ ہے اب بھارت کے پاس بھی وہاں پر پورٹ ہوگا بھارت کے پاس نہیں ادانی کے پاس اب آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گی کہ ایر ایر وہ تو ادانی کو مل رہا ہے پر کوئی بات بھارتی ویکتی ہے بھارت کو اس سے فائدہ تو ضرور ملے گا اصل میں 2019 میں ہی اس کنٹینر ٹرمینل کو بنانے کا مسودہ آ گیا تھا اور بھارت اور جپین دونوں مل کے بنا رہے تھے پھر ان کے آپردرشن ہونے لگے اور اس کو بنانے پر روک لگ گئی پھر 2021 میں ان کی پارلیمنٹ کے دوارہ اس کو پی 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 موڈل کے تحت بنائے جانے کا مسودہ سامنے رکھا گیا جو کی پاس ہوا اس میں 15% شلنکہ کی پورٹ آتھارٹی کا سٹیک ہے اس کے علاوہ وہاں کی ایک کمپنی ہے جان کیل ان کا 34% اس میں سٹیک ہے باقی 51% یہ بھارتی کمپنی کو مل رہا ہے یا بھار کے دیش کے دوارہ ہی اس میں انویسٹ کی ہے اس میں بھارت اور جپین دونوں ہی ہے اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اس پورٹ سے اس کنٹینر ٹرمینل سے جتنے بھی آواجہی ہوگی کنٹینرز کی اس میں 45% بھارت کے اندر جو ادانی پورٹ ہے اس میں مال آنا یا اس سے جانا 45% ہوگا یعنی کہ پوری طرح سے ادانی کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے پر وہیں بھارت کو بھی ایک اسٹیٹیجک ایمپورٹنس والی جگہ پرابط ہوگی چین پر نظر رکھنے کے لئے چین کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے بات کر لیتے ہیں رفیل کی آپ کہیں گے کہ پھر سے رفیل کی کیا خبر ہوئی ہے اتنے دن سے تو رفیل رفیل ہی سن رہے ہیں اور رفیل تو بہت سے بھارت سے آوی چکے ہیں پر 35 رفیل ہی آئے ہوئے ہیں 36 رفیل ابھی فرانس میں ہی تھا اور اس میں انڈیا سپیسفک انہینسمنٹ کیے جا رہے تھے انڈیا سپیسفک انہینسمنٹ میں ایک ائرکرافٹ ہمیں فرانس میں ہی چھوڑنا تھا جس میں کہ یہ ساری چیزیں انکورپریٹ کی جائیں اب ان میں ساری چیزیں انکورپریٹ کر دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پندرہ دسمبر تک یہ بھارت آ سکتا ہے 36 کے 36 ائرکرافٹ اب بھارت پہنچ جائیں گے 36 میں سے 35 ائرکرافٹ میں سے میں انڈیا سپیسفک انہینسمنٹ نہیں ہوئے رہیں گے جب یہ بھارت پہنچ جائے گا اس کے مطابق پھر بھارت میں ہی یہ انہینسمنٹ کیے جائیں گے فرانس کے دوارہ ائرکرافٹ کی ہی بات چلی ہے تو سکھوئی کو سیو تھرٹی ایم کی آئی کو بھارت میں جو استعمال کیا تھا ائرکرافٹ اس کو سوپر سکھوئی بنانے کے لیے بہت دنوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ اب بنایا جائے گا تب بنایا جائے گا پر ائر فورس اور ایچیل کے دوارہ مل کر ابھی یہ ساری ریکوائرمنٹ ہی فریز نہیں کی گئی ہیں کہ کن کن چیزوں کو اس ائرکرافٹ میں انکلوڈ کیا جائے گا یہ ریکوائرمنٹ جب فریز ہوں گی تب رشیا سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور تب جا کے نئے چیزیں اس میں انکورپیٹ کی جائیں گی کیونکہ مشن کمپیوٹر یا بہت سی ایسی چیزیں رشیاں ہی اس میں ہیں اور رشیاں کے پاس سوپورٹ ہے اس کے بنا ہم یہ انکورپیشن نہیں کر سکتے ہیں اس میں میں بتا دوں کیا کیا چیزیں نئی لگ سکتی ہیں اس میں بھارت کا ڈیبلپ کیا ہوا ایسا فائر کنٹرول ریڈار اس کے علاوہ نیا مشن کمپیوٹر اپگریڈڈ کوکپیٹ جو کی ایچ ایل کے دورہ بنایا گیا ہے اور آئی آر ایس ٹی سسٹم جو کی بی ایل کے دورہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ ان سسٹم جو کی بھارتی وینڈرز کے دورہ بنایا جاتا ہے جیسے کہ آریل یوز تو وہ سارے چیزیں بھی اس میں لگائی جائیں گی پر رشیہ سے پوچھنا پڑے جب رشیہ کہے گی تب ہی یہ چیزیں ہو پائیں گی بات کر لیتے ہیں بھارت اور امریکہ کے رشتوں کی امریکہ کی طورہ سے طرف سے ایک وقت اب بھی آیا ہے کہ بھارت کو رشیہ سے اب دوری بنا لینی چاہیے تھیرے تھیرے ان پر نربھرتا ختم کرنی چاہیے اور امریکہ ان کے لئے بلکل تیار ہے ان کا سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے اور رشیہ سے تھیرے تھیرے نربھرتا ختم کر دینی چاہیے تو میری طرف سے اور بھارتیوں کی طرف سے مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی یہی جباب ہونا چاہیے کہ امریکہ پاکستان پر نربھرتا ختم کر دے پاکستان سے جو اس ایریا میں وہ استعمال کر کے پاکستان کو آسانتی فیلائے رہتا ہے بھارتے خلاف شڑیان اور اس طرح کی چیزیں جو کرتا ہے وہ چیز وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کرنا ختم کر دے تو وہ سکتا ہے کہ ہمیں بھارت کو رشیہ اور امریکہ دونوں سے ہی رشتے رکھنے کے آفشکتہ نہیں پڑے گی کیونکہ دونوں سے ہی تو ہم ہتھیاروں کا رشتہ رکھتے ہیں ہتھیار کس کے لئے پاکستان کے لئے تو اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گے تو یہاں پر جو سب سے بڑے ویلن ہیں وہ امریکہ اور رشیہ خود ہیں کسی کو کسی سے دوری بنانے کی آفشکتہ نہیں ہے اور سیجیشن دینے کی بھی آفشکتہ نہیں ہے یہاں سانتی ہونے دیں ہر طرح کی دوری اپنے آپ ہی بن جائے آج کسی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اشکرکتہوں کا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو بڑا تھمسہ جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمیت کے جو آؤ کمنٹ باپنے جو لائجے گا اور یدی آپ نے مارچ ہوئے ہیں سبسکرائب نہیں کہ اسے بھی کر لیشیو کہ ہم اس ویڈیو داتے رہتے ہیں اشکار ٹینکیو چاہیت